اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو مائی چینل آج ہم جو ٹاپک کرنے والے ہیں وہ ہے ٹاپک نمبر 25 کا پارتو اور اس میں ہم نے میڈین کو فائنڈ آف کرنا ہے اور موڈ فائنڈ آف کرنا ہے گروپ ڈیٹا کا تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کونسا ڈیٹا گیون ہے ہمارے پاس کلاس انٹرویلز ہیں اور ساتھ میں فیکونسی ہے آپ نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کو گروپ ڈیٹا دیا جائے گا تو اس میں کلاس انٹرویلز اور فیکونسی گیون ہوگی باقی جتنے بھی آپ کو یہاں پہ کولمز نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے خود سب کچھ کیلوکریٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ میٹ پوائنٹ کیسے کرتے ہیں ایف ایکس کیس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیلیٹک فیکونسی کیسے ہے کلاس باؤنڈریز کیسے لیتے ہیں تو یہ آپ سارے کولمز خود سے بھی بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو رکمنٹ کروں گی کہ اگر آپ نے 23rd topic کیا اس کے بعد 24th ہے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ یہ ویڈیوز پہلے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ گیلوکلیشنز کرنا آسانی ہو پھر آپ کو میڈین اور موڈ فائنڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے میڈین کو فائنڈ آف کرنا اس وقت میڈین کے سب سے پہلے ہم لوگ فارمولا کو چیک کر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم نے length ہمیں چاہیے age for height, frequency, total of frequency, 2 اور c اب ہمیں یہ سارا میڈین تو فائنڈ آف کرنا یہ ہے اس کا فارمولا لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے یہاں پہ کہ میڈین ہم نے اس پورے class intervals میں سے کسی ایک interval کا فائنڈ کرنا ہے تو وہ interval کیسے ہم نے کرنا ہے وہ value جس کا میڈین ہم نے لینا ہے ہمیں وہ فائنڈ آف کرنی آنی چاہیے اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم اس فارمولے کے اکورڈنگ اس class interval کو فائنڈ کرتے ہیں جس میں سے ہم نے میڈین کو فائنڈ آف کرنا ہے تو اس کی کیلوکلیشن کر لیتے ہیں easy سا فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہمیں کیس میں چاہیے total ہمیں چاہیے frequency کا تو وہ یہاں پہ 20 آپ کو نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ صرف values کی پوٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے 2 سے divide کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا 10 اب 10th value میں سے ہم لوگوں نے median find کرنا ہے تو 10th value یہاں پہ کیسے آگی ہم نے یہاں اس کو frequency میں find out کرنا ہے تو وہ ہم کیس طرح سے کریں گے اس کو find out کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ 2, 3, 6 اگر میں 2 کو دیکھوں تو یہ 10 سے کام ہے 3 کو دیکھوں تو یہ 10 سے کام ہے 6 بھی کام ہے تو ہم نے ان کو آپس میں add کرنا ہے 2 اور 3 ہم آپس میں add کریں گے تو ہو جائے گا 5 تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 جو ہے وہ 10 سے کم ہے تو اگر ہم 5 میں 6 کو add کریں تو وہ 11 بن جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس class تک ہم لوگ اس کو find کر سکتے ہیں median کو جہاں پہ 11 آ رہا ہے ہماری 10th value ہے تو اس تک وہ find out کرنا easy ہے تو 6 ہماری class interval ہے جس کا ہم نے median find out کرنا ہے میں اس کو ذرا highlight کر لیتی ہوں جی تو ہمارے پاس وہ class آ چکی ہے جس میں سے ہم نے median کو find out کرنا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس simple اب ہم نے ساری values کو اس formula میں put کرنا ہے تو length ہمارے پاس کیا ہے length ہمارے پاس اس کی first class boundary ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی length ہے L ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اب height ہمارے پاس کیا ہے height ہمارے پاس آپ کی class interval کی width ہے ٹھیک ہے تو یہ width کتنی بنتی ہے یہاں پہ یہ 3 بنتی ہے تو میں یہاں پہ اس کو لکھ لیتی ہوں frequency آپ نے کونسی لینی ہے frequency آپ نے یہ لینی ہے جو آپ کی یہاں سے value سے آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ 6 ہے باقی ہمارے پاس total of frequency ہمیں چاہیے تو وہ ہمارے پاس یہاں سے 20 اب مجھے یہاں سے دیکھ کے آپ انتاظہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں c چاہیے اب c کیا ہے c ہمارے پاس cumulative frequency ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس formula کو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس cumulative frequency کا ہونا ضروری ہے تو چلیں ہم اپنی cumulative frequency کو بھی find out کر لیتے ہیں cumulative frequency آپ کو میں نے اس دن بھی last topic میں کروایا تھا کہ اس کو کس طرح سے find out کرتے ہیں جو سب سے first value ہم نے as it is لکھ لیلی ہے اس کے بعد 2 کو ہم نے 3 میں add کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا second اس کا 5 5 کو میں 6 میں add کروں گی تو next ہمارے پاس آ جائے گا 11 اس طرح سے میں one by minus کو سب میں add کرتی جاؤں گی اور ہماری cumulative frequency آ جائے گی تو میں اس کو values یہاں پہ لکھ لیتی ہوں یہ میں نے cumulative frequency یہاں پہ لکھ لیے اب اب ہمارے پاس ساری cumulative frequency آ چکی ہے اب ہم اس کی values کو یہاں پہ اٹھ کر لیتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو کہ major mistakes ساری students یہاں پہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ cumulative frequency نہیں لینی اس سے اوپر والی جو cumulative frequency ہے اس کو ہم یہاں پہ add کریں گے تو آپ کو میں repeat کر دیتی ہوں کہ ہم نے یہ والی frequency یہاں پہ نہیں لینی بلکہ اس سے اوپر کی جو frequency ہوگی cumulative frequency ہم نے اس کو اس formula میں add کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کی value لکھ لیتے ہیں تو وہ ہے 5 اب اس کو solve کر لیتے ہیں سارے کو simply سارے کوver کریں گے سانیست سارے کو اور ہمارے پاس اس کا انصر آگئے تو یہ ہمارے پاس میڈین کا انصر آگئے سمپلی آپ اس طرح اس کی الوگریشن کو کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا ہم نے پائنٹ آؤٹ کرنا ہے موڈ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے اس میں موڈ کو فائنڈ کرنا ہے تو موڈ کو فائنڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے سب سے پہلے موڈل کلاس لینی ہوتی ہے موڈل کلاس کونسی کلاس ہے ہاییسٹ فرکونسی کلاس کو ہم کہتے ہیں موڈل کلاس تو آپ یہاں پہ فرکونسی کا ٹیبل چیک کریں اور اس میں دیکھ کے بتائیں کہ یہاں پہ سب سے ہاییسٹ فرکونسی کونسی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہاییسٹ فرکونسی ہمارے پاس 6 ہے اس کلاس کے ڈیٹا کو لے کر ہم نے موڈ کو فائنڈ کرنا ہے تو ہم دیکھ لیتے کہ موڈ کے فارملہ میں کیا کیا چیزیں ہم سے ڈیمانڈ کی گئے ہیں L ہمیں کیا ہمارے پاس ہے Class Bounty کی جو First Value ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس L اس کے بعد Frequency ہمیں چاہیے Model Class کی Model Class کی Frequency کونسی Frequency ہے 6 اس کے بعد ہمارے پاس F1 ہے F1 کونسی Frequency ہے اس سے First والی Frequency F1 ہوگی اور اس کے بعد والی Frequency F2 ہوگی تو نیچے بھی ہمارے پاس Almost یہی data ہمیں چاہیے Height ہمارے پاس کیا ہے Class Intervals کی جو ورت ہوتی ہے اس کو height کہتے ہیں یہی چیز میں آپ کو Median میں بھی بتائیے یہاں پینٹر کر کے اس کو کیلوکلیٹ کر لوں گی تو آپ اس کو دیکھیں ف1 میں نے آپ کو بتاتی ہے کہ ف ہمارے پاس اوپر والی فریکوینسی ہوگی اور ف2 ہمارے پاس اوریجنل فریکوینسی سے نیچے والی فریکوینسی ہوگی اس کا جباگی کا پورشن میں اس سائٹ پہ گھر ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس کے ساتھ ہمارا موڈ بھی فائنڈ آٹ ہو چکا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کو کوئی قویسن یہاں پہ سمجھ نہیں آتا کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ویڈیو فنش ہو چکی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی